موسیقی موجود ہیں ایک سمیں پر کانگریس کی پروکتہ رہی کانگریس کی میڈیا کارڈیٹر رہی رادکہ کھیڑا جی رادکہ جی ہمارے ساتھ اس سمیں ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں رادکہ جی بائیس سال آپ نے جس پارٹی میں پسینہ بہایا بائیس سال جس پارٹی کی آپ آواز بنی بائیس سال جس پارٹی کے لیے آپ نے سب کچھ کہا سب کچھ سنا سب کچھ سہا تک لیکن چھتیس گھڑ کے کانگریس دفتر میں اس بائیس منٹ میں کیا ہوا جس نے بائیس سال کی محنت کو ڈگمگا دیا امیش جی میں سترہ سال کی تھی جب میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور سترہ سال سے چالیس سال کی عمر تک میں نے اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں کیا نا کہیں نوکری کری نا کوئی اور کام کیا چوبیس گھنٹے صرف پارٹی کا کام کیا مجھے اور کوئی چیز کرنی بھی نہیں آتی اور لگاتار جہاں جہاں پارٹی مجھے بھیجتی تھی چاہے گجرات تھا میں گھالے تھا چاہے کرناٹک تھا جس بھی سٹیٹ میں پنجاب حریانہ میں ہمیشہ پوری نشتھا سے کام کرتی تھی جو پارٹی کی لائن ہوتی تھی اس کے کبھی میں ویرود نہیں گئے اور پھر ایک وقت آیا جب میرے گھر میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا میری نانی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ بہت بڑی رام بھگ تھی جب رام للا کو ٹینٹ میں رکھا ہوا تھا وہ تب بھی درشن کر کے آئے تھی اور یہ ان کی آخری خواہش تھی کہ رام جی کے درشن کرنا ان کی ڈیتھ کے بعد میری مدر نے کہا کہ وہ رام جی کے درشن کرنا چاہتی ہیں تو ہم رام للا کے درشن کر کے آئے اس کے بعد جب میں آئی تو مطلب میرے لیے ایک عدبھت ایکسپیرینس تھا وہ جسے کہتے ہیں میں تن من آتما سے بلکل رام میں ہو چکی تھی اس کے بعد میں جب واپس آئی میں نے اپنے گھر کے بہار جیشری رام کا دھوج بھی لگا دیا جو میں وہیں ایوڈیا سے لے کر آئی تھی اس کے بعد سے جب میں نے فوٹو شیئر کری ہر جگہ ڈالی تو اس کے بعد سے ایک بہت گصہ سا میری پارٹی میں آ گیا یہ تھوڑے دن پہلے بھی ہوا تھا جب رام مندر میں مورتی کی ستھاپنا ہو رہی تھی تب بھی میرے خرد میں سندرکان کا پارٹ تھا میں نے بہت سوشل میڈیا پر ڈالا تو تب بھی پارٹی سے مجھے بہت بیک لاش ملا تھا اور مجھے بولا گیا تھا کہ وہ فوٹو گرافز کو وہ پارٹ کی ساری ویڈیو کو اتار دے لیکن میں اڈگ رہی اور میں نے نہیں ہٹایا تو لگاتار مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ میں بہت دھرم کو لے کے سٹرونگ ویوز رکھتی ہوں میں ہندو دھرم کو لے کے سٹرونگ ویوز رکھتی ہوں اور کہا جاتا تھا تم بہت ہندو ہندو کرتی ہو کم بولا کرو جبکہ میں نے کبھی بھی کوئی پارٹی لائن کروس نہیں کری تھی ہم ایک سیکیولر پارٹی ہیں تو اس حساب سے میرے کو پورا حق پتا تھا اور میں صرف تب بولتی تھی جب ہمارے دھرم پہ کوئی اٹیک ہوتا تھا میں کبھی بھی کسی اور دھرم کو چھوٹا نہیں کری ہوں اور کسی ایک دھرم کو بڑا نہیں کری ہوں لیکن اس بات کی سزا مجھے اس طریقے ٹھیک ہے آپ نے مجھے ڈیویٹس پہ روک دیا آپ نے مجھے اور کام دینے سے روک دیا آپ نے مجھے آفس میں زلیل کر دیا لیکن اس کے بعد ایک ایسا شڑینتر رچا جائے گا جس سے میرے آپ استوطف کو لڑکا رہیں گے میری انٹیگریٹی کو لڑکا رہیں گے ایسا پارٹی کرے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ پارٹی ماں ہوتی ہے اور ماں ہمیشہ اپنی بیٹی کی رکشہ کرتی ہے لیکن یہاں تو ماں خود پوتنا بن گئی اور زہریلا دودھ تو چھوڑیے میرے کو ہر طریقے سے ماننے کا کام کیا میں جب اس حقیق کے بارے میں سوچتی ہوں میرے ابھی بھی رومٹے کھڑے ہوتے ہیں اور میں گھبرا جاتا ایک وائرل ویڈیو آیا تھا جو کی بہت سارے چینلز پہ چلا سوشل میڈیا پہ بھی چلا اس وائرل ویڈیو میں آپ روتی ہوئی دکھ رہی ہیں کانگریس کا چھتیسگڑ کا آفیس ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آج تک میرے ساتھ کبھی اس طرح کا بیہیوئر نہیں ہوا اور آپ نے اپنی پریس کانفرنس کری جس پریس کانفرنس پہ آپ نے بولا کہ بہت گندی گندی گالیاں دی گئیں بہت اپشبت کہے گئے کیا ہوا تھا میں چھتیسگر پردیش کانگریس کے کاریالے میں تھی میں نے کچھ چینلز کو بائٹ دی تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے میں موڈی جی کی سرکار کو موڈی جی کو جس طریقے کی میں نندہ کرتی تھی ہماری پارٹی میں کوئی اتنے سٹرونگلی کرٹیسائز کرتا تھا کئی بار مجھے بولا بھی جاتا تھا میرے گھر والوں سے بھی کہ اتنا کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے میں پھر بھی بے خوف ہو کے درتا سے کرتی تھی وہی میں کر رہی تھی اس کے بعد میں سوشیلان ان شکلا کے کمرے میں گئی اور ان سے ڈسکرشن کرنا شوقیا پاون کھیڑا جی نے آنا تھا گلے دن کہ ان کے کچھ چینلز میں نورمل میٹنگ میٹ اپس کے لیے کہ وہ چینل اور اکباروں والوں سے ملنے جائیں گے کمیونکیشن چارج ہے تو ایک دم سے وہ آدمی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا سوشیلان ان شکلا جو میڈیا چیئرمن ہے وہاں کا اور وہ زور زور سے چلانے لگ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری حمد کیسے کہ تم یہ کام خود کر رہی ہو میں نے کہا میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی وہ میرے چیئرمن ہے میرا دائت کو بنتا ہے از اکوارڈنیٹر کی میں یہ کروں تو اس نے کہا کہ میں استیفہ دے دوں گا پارٹی سے کل جیسی وہ آئیں گے تو میں نے تب بھی کہا میں نے کہا آپ ہمیشہ لگاتار گالی گلوچ کرتے ہیں آپ ہمیشہ پارٹی کو بلیک میل کرتے ہیں کہ استیفہ دے دوں گا ایسے نہیں ہونا چاہے آپ کو اتنی تکلیف ہے میں استیفہ دے دیتی ہوں اسے کرتے کرتے ہو اس نے گندی گندی گالیاں دینی شروع ایسی ایسی گالیاں میج جی میں نے کبھی کسی کو نہیں دیتے ہوئے سنا مطلب میرے کانوں میں ابھی تک وہ گونچتی ہیں میں اپنے زبان پہ وہ گالیاں لے کر نہیں آ سکتی کانگریس کی دفتر میں دفتر کے اندر کانگریس کی راشتے پدادکاری کو کانگریس کا ایک پدادکاری گالی دے رہا ہے اور ایک باری نہیں کئی بار اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس پہ بھی آوں گی میں یہ تو ابھی ریسنٹ والا انسیڈنٹ ہے اور اتنی گالیاں دی اتنی گالیاں دی کہ میں چلانے لگ گئی رونے لگ گئی اور میں وہاں پہ بولی بھی چلائی بھی بھار سٹاف بیٹھا تھا میں نے کہا آپ جا کے نیچے سے جو پربھاری مہامنتریوں کو بلا کے لائیے کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے جب چلاتا رہاں میں بولتی رہی کہ میں آپ کی پربھاری ہوں کبھتے لوگ تھے تین جنے تھے وہ سویم اور دو اور پروکتہ اور بھار دو تین سٹاف بیٹھا ہوا تھا تو جب میں چلائی اور میں بار بار بولی میں نے کہا دیکھئے میں آپ کی پربھاری ہوں میں ایک مہلا ہوں آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے میں ایک اے ای سی سی آفیس پہ رہا ہوں تو اس آدمی نے ایسے اشارہ کیا اور وہ دو آدمی جو اور تھے انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تو توٹل کتنے لوگ ہو تین لوگ تھے دروازہ لک کر لیا گیا اور میں اندر تین آدمیوں کے ساتھ اور دو جنے مجھے یہ تو نہیں یاد کی دروازہ لک کس نے کیا تھا ان دونوں میں سے اور وہ دروازے کے آکے کھڑے ہو گئے میں اپنے جیون میں کبھی اتنی سوٹ سے نہیں ڈری کیونکہ میں لگاتا جب چلا رہی تھی ٹھیک رہی تھی وہاں پہ تب بھی کوئی اٹھ نہیں رہا تھا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا اور جب انہوں نے دروازہ جھگڑا ہو رہا ہے آپ باتچیت کر رہے ہیں آپ کبھی نہیں سوچتے کہ کوئی اندر سے دروازہ بند کر لے گا پھر جب میں روئی چلائی مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کروں مطلب میں ابھی بھی سوچتی ہوں اس کے بارے میں تو میں پاس شبد نہیں رہ جاتے اور اس کے بعد جب اتنا کچھ ہوا میرے بالکل بلانک ہو گئی میں اور پھر میں نے فون اٹھایا اور میں نے ایسے ان کے چہرے پہ فون پکڑ لیا اور کہا کہ میں فیس بک پہ لائف کر رہی ہوں میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں فیس بک پہ لائف کر رہی ہوں کیامری کی ریکارڈنگ چل رہی تھی ان کو دکھ رہا تھا پر میں نے اس وقت بولا یہ سب لائف جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈرے اور ادھر ادھر ہوئے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مجھے بھاہر نہیں جانے دیا کمرا لکھ تھا جی اور میں اندر مطلب کانگریس آفیس میں تین لوگ مطلب تھری من ورد دیر اور میری گلتی صرف اتنی تھی کہ میں نے یہ بول دیا کہ پوان جی دو چینل میں جائیں گے یا اگ باہر کے لئے انٹرویو کے لئے جائیں گے کوئی بھی کچھ بھی بات ہوئی ہو لیکن اور آپ چلا رہی ہیں آپ رو رہی ہیں کانگریس دفتر کے اندر کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کسی نے باہر سے اتنا سٹاف تھا جو کانگریس کا سٹاف ہے اس آدمی کا نہیں کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کری سوچے ایک مہیلہ اندر دو مسلم لڑکوں کی بھی بات آئی وہ بعد میں ہوا پہلے یہ سب ہو گیا پھر میں بھاگتی بھی نیچے گئی مہامنتری کے کمرے میں میں نے ان کو کہا بھی کہ اتنا کچھ ہوا ہے وہ جو ویڈیو تب کسی نے بنا لیا تھا جب میں رو رہی تھی تو میں ان کے کمرے میں وہ پیش بگیل جی کے سلاکار ہوتے تھے ونود ورما جی ان سے شکایت کر رہی تھی میں نے سچن پائلٹ جی کو کال کیا میں نے پیش بگیل جی کو کال کیا پون جی کو کیا جیرام جی کو کیا سب کو کال کیا اور سچن پائلٹ جی دوارہ مجھے چپ رہنے کو کہہ دیا گیا دیکھیں سچن پائلٹ جی کبھی فون نہیں اٹھاتے وہ خود بطور پربھاری کبھی آتے بھی نہیں ہے یہ شاید تین چار دن جو رکے وہ جب سے پربھاری بنے ان کا لانگسٹ سٹے تھا ان کے وہ آتے ہیں پیے وہ ہی سب سے میٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ وہ سویم پربھاری ہیں اور کوئی بھی اگر بات کرنی ہے پائلٹ جی سے تو آپ کو ان سے کرنی پڑتی ہے جو ایک جسے کہتے ہیں جو ہمارے شریش نیتر کرتے ہیں وہ ہی اس کا پالن وہ کریں جیسے راحل جی پریانکا جی سے آپ بات نہیں کر سکتے آپ کو پیے سے بات کرنی ہے ویسے ہی سچن جی سے آپ بات نہیں کر سکتے تو میں نے ان کے فون پر لگایا ان کے پیے نے فون اٹھایا اور میں نے کہا مجھے سر سے بات کرنی ہے بہت بڑی گھٹنا ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہم گاڑی میں ہم سرگو جا جا رہے ہیں تو میں نے کہا گاڑی میں ہی بیٹھے آپ بات کرا دیجئے تو انہوں نے کہا بات کیا ہے میں نے ان کو بتایا انہوں نے ہولڈ کر آیا بریف کیا سچن جی کو اور پھر مجھے کہا کہ آپ تم چپ رہو کچھ نہیں کرنا ہے چناف کا سمیں ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ کر لیں گے چپ ہو جاؤ مطلب چلیے یہ میں سبز سکتا ہوں کہ اب یہ پبلک مجھ آئیے ہم اس کو انٹرنیلی سوٹ روٹ کریں گے کہ ابھی چپ رہو چپ رہو بھول چاو چناف ہے ساتھ تاریک تک نکال لو اور یہ لگاتار مجھے کہا جا رہا تھا یہ وہ پارٹی کر رہی ہے جو کہتی ہے میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں مہلا نے آئے اور وہی پارٹی جو کرناٹک کا مدہ اٹھا رہی ہے مہلا پہلا ہمیں روز میں آپ کو اگر اپنا فون دکھاؤں تو ہمارا جو سٹرائٹیجی گروپ ہے جس میں ہمارے کو دیلی کا بتایا جاتا ہے کہ کیا مددے اٹھانے تو اس میں سے ایک مددہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ کو گھما کے بار بار کرناٹک پہ لے آو جو ہوا ہے بہت اچھی باقی ہے آپ کرناٹک پہ بات کرئے آپ منیپور پہ بات کرئے آپ پہلوانوں پہ بات کرئے لیکن آپ کے گھر کے اندر جو لڑکی کو آپ ہی کا پدھدکاری ہمارے لیے مندر ہے وہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جو راحل جی نے کہا تھا نا آپ کو یاد ہوگا کہ مندر میں لوگ چھیڑنے جاتے ہیں لڑکی کو تو یہ پارٹی ہم کا آفیس ہمارا مندر ہی ہوتا ہے وہ شاید اسی مندر کی بات کر رہے تھے کہ ان کے پدھدکاری محلاؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ نے دلی جب یہ بات پہنچائی تو دلی میں بھی کوئی ہلا نہیں اس بات کو لے کر کہ مجھے تین کانگریس پارٹی میں کسی کی ریڈ کی ہڈی نہیں ہے ہمیش جی تین لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر لیا تھا تو بھپیش بھگیل جی کو سب سے پہلے میں نے فون کیا بطور بیٹی ہمیں ہر سال بلاتے تھے وہاں پہ تیجہ پورا کا فیسٹیول منہ نے اور میں نے ان کو کہا مجھے سات سال سے جانتے ہیں میرے پریبار کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں کس طریقی کی فیملی سے آتی ہوں اور میرے ساتھ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے تو تین سوا تین منٹ میری ان سے بات ہوئی اور بھگیل جی نے آٹھ میں نے ان کو کہا کہ میں اتنی پریشان ہوں اس سمیہ میں ہسپٹل سے آ رہی تھی وان ففٹی فور پہ میری ہارٹ بیٹ تھی اگر آپ اسے میری گھڑی دیکھ لیتے ہیں ایسا لگتا کہ وہ پھٹ جائے گی اور میں نے کہا میں ہسپٹل سے آ رہی ہوں میری تب بھی ٹھیک نہیں اگر ہمارے پڑوس میں بھی کوئی چلا رہا ہو تو کئی آس پاس بھی کوئی چلا رہا ہو تو ہم جا کے دیکھیں گے اگر کانگریس آفیس میں کسی نے دیکھا نہیں کسی نے پوچھا نہیں اور پھر کہا جا رہا ہے معاملے کو دبا دیجئے سچین والٹ نے ایسا بولا پوپیش بگیل نے کیا بولا پوپیش بگیل جی نے کہا نہیں راجنی تھی نہیں تم چھتیس گھر چھوڑ دو انہوں نے ایک بار نہیں بولا ایک لڑکی جو اپنے پریوار سے دور بیٹھ کے کانگریس کے لیے صبح شام کام کر رہی ہے اپنے گھر کے پیسے لگا کر میں نے آج تک کانگریس پارٹی سے ایک روپیہ نہیں لیا اور اب میرے پیسے سے الزام لگائے جا رہے ہیں میں اپنے گھر کے پیسوں سے آپ ہوتیلز کی بلز نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں میں کانگریس پارٹی سے کچھ نہیں لیتی تھی سوائے اس ٹائم کے جب مجھے کہیں دور جانا ہوتا تھا دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر تو میں ان کو کہتے تھے آپ گاڑی مجھے پروائیٹ کر دیجئے جو مجھے سیفلی لے جائے اور لے آئے اس کے علاوہ میں نے کانگریس پارٹی سے کچھ نہیں لیا ایک بھی سٹے کا ایک روپیہ کا کھانا نہیں کھایا چائے نہیں پیے ان کی اور پھر مجھے یہ بولا گیا کہ 36 گھر چھوڑ دو میں سمجھ نہیں بھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جب میری اس وقت میری پاون جی سے بھی بات ہوئی تھی پاون جی کو میں نے بات سے بتایا تھا پاون کھیڑا جی اور لیکن میں ایک بات ضرور بولنا جاؤں گی اس پورے انسیڈنٹ میں اگر کوئی انسان جس نے مجھ سے بات کری لگا تار نجا پوچھا کی میری تبیت کیسی ہے اور جتنی ان کے بس کی کوشش تھی انہوں نے کری وہ پاون کھیڑا جی تھے اس کے علاوہ جتنا وہ کر سکتے تھے ان کے ہاتھ بھندے ہوئے تھے ان کے ہاتھ پاس کوئی آثورٹی نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکے وہ جتنا کر سکتے تھے کہ مجھ سے بات کرے جب وہ چھتے مجھ سے ملنے آئے ہوتیل میں مجھ سے بات کری انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کھانا کھایا یقینی اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا یہ ان کے علاوہ کسی کے اندر اتنی ریڈ کی ہڈی نہیں تھی کہ وہ ایک لڑکی سے بیٹھ کے بول سکے کہ نہیں بچھا میں دھیان نہ ہوں یا بھگیل جی نے اتنا ہی تو کہنا تھا کہ میں بات کرتا ہوں کیا بات ہے پتا کرتا ہوں تم چنتہ مت کرو ایک یہی ہوتا ہے جب کہیں پہ جھگڑا ہوتا ہے کوئی ویواد ہوتا ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کری جاتی ہے لیکن یہاں پہ لگا تار مجھے بولا گیا یہاں پر آپ کو کا لگتا ہے کہ جو آروپی تھے جی بلکل ابھی تک کیا جا رہا ہے وہ آروپی روز پریس کانفرنس کرتا ہے کبھی گردیب سپل جی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی پوان جی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی علوک شرما جی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کبھی آج پردیش اتنی بڑی چیز ہو گئی ابھی تک امیج جی سات دن ہو گئے آج تک ایک بھی شو کاؤز نوٹس نہیں گیا ساری باتیں یہ کی اور یہ کوئی کانگریس کہہ رہی ہے جو کہتی ہے ہم ناری کے ساتھ نیائے کریں گے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں پوری کہانی کو گڑا جاتا ہے امیج جی نیائے کی بات ہوتی ہے نا تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں راحل گاندھی جی کی بھارت جڑوں نیائے یاترہ چھتیس گھر سے گزرتے ہوئے گئی تو چھتیس گھر کی نیائے یاترہ کی بھی میڈیا کی دیکھرے میں کر رہی تھی یہی لوگ تھے ہم لوگ سب کوربہ سرگو جا گئے کوربہ کے ہوتیل میں ہم تھے اور لگا تار سوشی لاننشکلا اور ان کے ساتھی ہے دھننجر تھاکور ایک اور پر وقت آئے لگا تار مجھے فون پر فون کیے کہ میڈم آپ کونسا برینڈ پییں گی آپ کے کمرے میں ہم لے کر آ جاتے ہیں پھر منہ کر دیا میں نے پھر مجھے فون آیا کہ آپ بتائیے آپ کی بلکل پریویسی مینٹین ہوئے گی آپ جو برینڈ چاہیے اس کے ساتھ کیا کھانے کو چاہیے ہم آپ کے کمرے میں لے کر آتے ہیں میں نے منہ کیا آپ کو شراب پینے کے لئے بولا جی میں نے منہ کیا اس کے بعد وہ میرے کمرے پر آ کے تھک تھک بھی کیے میں نے اپنا کمرہ کھولا نہیں میں نے آئی گلاس سے دیکھ لیا کہ وہ لوگ تھے میں نے اگنور کیا اس کے بعد اور وہ پورا گروپ تھا ان کا پر وقت آؤں کا چھے ساتھ پر یہ آپ نے پارٹی میں نہیں میں نے بتایا میں نے جیرام جمیش جی کو وہاں پہ بتایا میں نے دیپک بیٹ جی یہ راحل گاندھی کی جو نیا یاترہ جی میں نے راحل گاندھی جی کی ٹیم کو بھی بتایا جو وہاں پہ ہو تھی کہ ایسا سا کیا گیا سچن پائلٹ کو بھی بتایا سب کو بتایا یہ جو نیا یاترہ چل رہی تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے آئیے ہم آپ کے لئے وہاں پہ یہ لوگ تو پی رہے ہوں گے جی وہ پی رہے تھے اس کے بعد جب ہم نیچے ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے گئے میرے ساتھ کانگریس پارٹی کی دو اور لڑکیاں بھی تھی میں ان کا نام نہیں لوں گی اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہم جب نیچے کھانا کھانے گئے تب بھی وہ شراب پی کے گھوم رہے تھے اور بات کرنی کو مجھش کر رہے تھے ہم لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے یہ لگاتار ہوا اور وہاں پہ بھی جب میں نے ان کی بات نہیں مانی وہ لگاتار مجھے زلیل کرتے تھے چیکتے تھے چلاتے تھے کیونکہ میری گلتی یہ تھی وہاں پہ راحل گاندی جی کی یاترہ میں ڈیلی پریسوارتہ ہوتی تھی پریسوارتہ ہوئے گی تو ظاہر سی بات ہے مائک لگی جائے گی لیکن سوشی لانان چکلا مائک نہیں لگاتے تھے تو میں بار بار یہ بول رہی تھی کہ آپ کیوں راحل جی کی یاترہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وجہ سے مجھے پھر گالیاں دی جاتی تھی ابھدرتہ کری جاتی تھی میں نے تب بھی جہرہ ممیش کر جوئی پھر یہ سب تو مطلب یہ اگر یہ راحل گاندی کی نہائے آترہ میں ہو رہا تھا وہاں پر مطلب کسی محلہ پروقتہ کو بولا جا رہا ہے محلہ نیتری کو بولا جا رہا ہے کہ آئیے آپ پی جئے دیکھیں کوئی پیئے نہ پیئے وہ اس کی چوئیس ہے کوئی کچھ بھی کھا سکتا کچھ بھی پی سکتا ہے لیکن پوائنٹ یہ کہ کسی کی ساتھ زور دبرزستی کرنے کی بات بار بار میرے وہ دوست نہیں ہیں نہ میرے وہ مطر ہیں مجھ سے عمر میں آٹھ نو سال بڑے وہ سب آدمی تھے چھ سات آدمی اس طریقے شراب پی کے کال اگر سچ کریں گے آپ اپنے پدھتی کاری کو ایسے نہیں کر سکتے اور یہیں پہ بات سیمت نہیں ہے حمیش جی جب میں نے پریانکہ جی کو کال کیے میسیج کیے ان کے ٹیم کو کیے ان کے پی اے کو کیے راہل جی پریانکہ جی سب کے کیے تو کوئی رسپونس نہیں آیا راہل جی کے جو ایس ڈی انہوں نے کہا مجھے کی جہرام رمیج جی سے بات کریے میں نے کہا میں ان کو کہہ چکی ہوں لیکن پریانکہ جی پھر چھتیس گڑ آئی دو دن بات تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کیونکہ میری گوہار نہیں سنی جائے تھی دو سو کچھ لوگوں کو پریانکہ جی فالو کرتی ہے ان میں سے ایک میں بھی ہوں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کو کسی نے بتایا نہیں میں نے بتا اور ٹویٹ بھی کیا سب میڈیا نے وہ چلایا کہ کککہ کا سنگنکشن دشیل کو مل رہا ہے اور دیدی آپ آ رہی ہیں مریادہ پرشوتم جی کے ننیحال میں تو مجھے نیائی دیجئے لڑکی ہوں لڑ رہی ہوں کوئی کچھ نہیں اور سب کو پتا تھا وہاں پہ ایک ایک جنے کو یہ ہو رہا ہے سچین پائلٹ جی نے تو میڈیا کو اتنا تک کہہ دیا کہ ان کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے اگر ان کو جانکاری نہیں ہے بطور پردیش پربھاری تو ان کو اسطیفہ دے دینا چاہئے کہ ان کے ناک کی نیچے پردیش میں کیا ہو رہا ہے اور تین دن تک ان کو جانکاری نہیں ہے چلی یہ وہ بھی ہوا پریانکہ جی نے کوئی رسپونس نہیں کچھ نہیں کہیں سے بھی کوئی میں آئے نہیں آپ کہیں سچین پائلٹ نے بھی انسو نہ کرا جی اور میڈیا میں بطور بقائدہ جا کے بھولا کہ مجھے نہیں پتا میں پس کالڈ ریکارڈز ہیں وہ جھوٹ 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 تھا آپ کی کال پر بات رہی اور یہ ان کے پی اے کو سب کچھ بتایا جو ان کے ساتھ گاڑی میں تھے جنہوں نے ان کو بریف کیا کیا نام تا پی اے گا نیرنجن جی اگر اب سچین پائلٹ جی کو تیہ کرنا ہے کہ وہ پروہاری مہامنطری ہیں جنرل سیکریٹری انچارج ہے کی نیرنجن جی سب کونی سے بات کرنی پڑتی ہے یہ حالت ہے کونگرس پارٹی کی آپ بات نہیں کر سکتے کسی نیتہ سے آپ بتا نہیں سکتے اور جہرام جی کو بھی تو تین دن لگ گئے مجھ سے بات کرنے میں میں نے ان کو کال کیا تھا ترنت کہیں بیزی ہوں گے الیکشن چل رہا ہے ہاں بیزی ہوں گے رام بندر کی خلاف لیٹر لکھنے میں اس کے بعد جب میں نے کال کیے میسج چھوڑا رات کو میں نے ڈیڑھ بجے یہ میسج کیا تھا علنکار جی کو کوشل جی کو سندیب جی کو سب کو جب علنکار جی نے کہا تھا جہرام جی سے بات کریے میں نے ان کو کہا کہ میں بھیج چکی ہو سات بجے انہوں نے وہ میسج پڑھ لیا اس کے بعد ان کو زیادہ انٹریسٹ اپنے موبائل میں تب بھی انہوں نے مجھے دھپیر کو کال کیا اور اس سمیہ میں ڈاکٹر کے پاس تھی اور میں میس کر دی کال میں نے دس منٹ بعد انہیں کال بیک کیا دس پندرہ منٹ بعد پھر انہوں نے نہیں اٹھایا کانگریس پارٹی میں کوئی فون نہیں اٹھاتا ایک دوسرے کے سرکار کئے بننی رہی بزی بہت ہیں یہ لوگ پتہ نہیں یہ کیا نیرےٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جو پارٹی مجھے کہتی رہی میں کرتی رہی ہمیں بولا کہ ایک نیرےٹیو سیٹ کرنا ہے اور بار بار لگاتار میڈیا میں یہ بول رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سمویدھان بدلنے جاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی آرکشن کے خلاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی مہلاؤں کے خلاف ہے یہ تین نیرےٹیو ہمیں بولا کہ ہم نے ڈیبیٹ کو ہر بار اس مددے پہ لے کر آنا ہے ہماری پریس کانفرنسز بار بار اس مددے پہ ہونی ہے لیکن جب آپ ہی خود سمویدھان کا پالن نہیں کر رہے ہیں سمویدھان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک سیکیولر دیش ہے تو سیکیولر دیش ہونے کے ناتے میں رام مندر ہو کے آؤ تو آپ سے مین جرتی رام مندر کے بات شروعات وہیں سے ہوئی اور اسی کے ایوز میں اسی کے ایوز میں یہ ابھدرتہ ہوئی اور ابھدرتہ اتنی بڑھ گئی کہ گالی گلوچ تک بات پہنچی اور کمرہ بند کر لیا گیا اچھا یہ بتائیے دو لڑکے اور بھی آئے تھے وہ کیا قصہ ہے جی اس کے بعد مجھے میڈیا کے مادھیم سے پتا چلا مجھے بول دیا گیا کہ میڈیا سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور میں پانچ چھے دن لگاتار اس بات ہر چیز کا پالن کیا میں کوئی میڈیا سے بات نہیں کری اور میرے ہوتیل کے بھار تک بھوپیش بھگیل جی نے اتنے اپنے گنڈے بٹھا دیئے تھے کہ میں اپنے کمرے سے بہار نہیں نکل پاتی تھی ہوتیل سے بہار نہیں نکل پاتی تھی ان کے لوگ سارے ٹائم آس پاس ہوتے تھے میں کوئی ہوتیل سے سیکیورٹی لینی پڑی تھی لگاتار ان کے لوگ دکھ رہے تھے ان کی کچھ رشتہ دار بھی اس سمیں ہوتیل میں آ کے رہنے لگ گئے تھے پریانکا چتر ویدی ایک کانگریس کی نیتری رہی ان کے ساتھ بھی لیکن ان کا ویڈیو نہیں سامنے آیا تھا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی کوئی بات ہوئی تھی ہم نے اور بھی کئی کانگریس میں اس طرح کی انسیڈنٹ سونے ہیں اب اپنی بات کچھ دن ایک دو دن سے میں دیکھ رہی ہوں جب میں نے پریانکا جی کے خلاف کلیے یہ ٹویٹ کیا گوہار لگاتا ہوا تو جیرام جی رجا گئے اور انہوں نے مجھے فون کر کے بھٹ ڈانٹ لگائی تو میں نے بھی کہا اب آپ جاگ رہے کہتے ہیں میں نے تمہیں بہت فون کیے میں نے کہا میں اپنا کال ریکار دکھا دیتی آپ اپنا کال ریکار دکھا دیجئے آپ نے مجھے کوئی فون نہیں کیا آپ نے کیا میں نے اٹھایا نہیں میں نے کال بیک کیا آپ نے اس کے بعد پھر سمجھنے نکالا آپ سوچ رہے تھے کہ یہ چپ کر جائے گی لڑکی تو تب بھی میں نے بولا سر آج چار دن ہو گئے ہیں ایک بھی شوک آز نوٹس نہیں گیا کہتے ہیں اب بھیج دیتے ہیں میں نے کہا اب آپ ایکشن لیجے کس چیز کا انتظار کر رہے تب بھی کچھ نہیں ہوا تو کیونکہ میں نے یہ بول دیا کہ میں اب پولیس ٹیشن جاری ہوں فائر درج کرانے تو ایک پھر ریکارڈ ناٹک رچا گیا کہ ہم انکوائری کروا تھے پابن کھیڑا جی کے دوارہ ایک میل بھیجوائی گئی پردیش ادھیاکش کو کہ اس کی انکوائری یہ کہانی تو ہماری ناللیج میں ہیں اور یہ بیورس کو اس کے بعد کا سین ہے کہ وہ آدمی سوشی لاننشکلا ان تین کے علاوہ دو اور آدمی لے کر آیا دو مسلمان تھے وہ اور کہا کہ ہم بھی تھے کمرے کے اندر اور جب وہ کمرہ بند ہو اور ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کوئی لڑائی آپس میں اور نئی کہانی رچی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر پانچ آدمی آ گئے جو وہ تھے نہیں میں تو کم بتا رہی ہوں اور پانچ آدمیوں نے ایک لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا پھر بھی یہ نیتک ذمہ داری تھی دیپک بیٹ جی کی کہ وہ ترنت ایف آئی آر درج کروا وہی تو اور میرے خلاف اور وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹا موٹا جھگڑا ہے گسے میں ہے رادی کا امیر جی چھتیزگر کانگریس سے ہی ایک بڑے نیتا ہے پورو منتری ہوتے تھے جو اب جانجگیر سے لوگصبہ کا چنانو لڑھنا ہے جن کی کل ووٹنگ ہے منتری ہوتے تھے پی ڈالیو ڈی کے اور انہوں نے ہی چھتیزگر کانگریس بھون میں بیٹھ کے ایک ریپ ہوا تھا سرکار کے دوران کچھ مہینے پہلے اور کہا تھا ایک چھوٹا موٹا بلتکار ہے ان کو یہ چھوٹا موٹا ہاتھ سا لگتا ہے چھوٹا موٹا جھگڑا چھوٹا موٹا جھگڑا چھوٹا موٹا جھگڑا چھوٹا موٹا بلتکار اور انہوں نے بولا کہ یہ ایک آپسی لڑائی تھی اس کو رام نام کے ساتھ جوننا اچھا نہیں ہے رام کے بھکتوں ہم سب ہیں رام کے بھکتوں ہیں تو کیوں ان کو خیص مچتی تھی جب میں کہتی تھی کہ رام لالہ کا ننیحال ہے یہ جب میں بولتی تھی کوشا لیا ماتا کا مائی کا 36 گڑھ ہے چونا میں تو مجھے روکا جاتا تھا مت بولو رادکہ آپ کل تک کانگریس میں تھی میں یہ سوال پوچھوں کیا کانگریس کی آئیڈیولوجی لیفٹسٹ ہو چکی ہے یہ بہت لوگ اس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کانگریس کی آئیڈیولوجی دیش کے فیور کی آئیڈیولوجی نہیں ہے وہ بہت کلیارٹی سے سمویدھان کی ویرودھی ہے کیونکہ ہمارا سمویدھان کہتا ہے ہم سیکیولر ہیں لیکن جب آپ ایک دھرم کو نیچا دکھا کے کسی اور دھرم کو اوپر دکھانا چاہتے ہو تو وہ سیکیولرزم نہیں ہے جب آپ اپنی پارٹی کے پدھرکاریوں کو کہتے ہیں کہ آپ اورنج کپڑے پہن رہے تو آپ بیجے پی میں ہیں آپ ہندو تھے میں کبھی اگر اورنج کپڑے پہن کے جل جاتی تھی تو وہاں آپس میں ساتھ کے جو پدھرکاری تھے وہ بولتے تھے ارے تم بیجے پی میں جا رہی ہو بھگوہ کپڑے اگر کسی نے ڈال لیا بھگوہ کپڑے پہ بھگوہ چونری اوڈی یا کوئی کچھ ڈال لیا تو بھگوہ آپ بیجے پی میں ہو بھگوہ تو دیش کا رنگ ہے جی کیا کمیوں کو دوسروں پہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں کسی بھی دھرم کو کیوں نیچا دکھانا ہے کیوں ہمیں ہندو ہونے کہ ہم ہندو ہیں اس بات کو کانگریس پارٹی نے تو اپنے کی مینیفیسٹوں میں لے گیا کہ ہم بھو سنگ بات کو لے کر انہوں نے جو ٹپڑنی کری وہ کسی سے چھپی نہیں ہے کانگریس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹوں میں مہلا نیائے کی بات کری یہ پانچ نیائے میں سے مہلا نیائے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں نیائے کی گوہار کر رہی ہوں آج تک نیائے نہیں ہوا نیائے کے راستے میں بھی نہیں چل رہے ہیں اور مجھ پہلے ازام لگائے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ مجھے پولا جا رہا ہے کہ میں یہ بولی تھی کہ مجھے رام مندر جانے کے لیے نہیں ٹوکا وہ میں آپ کے شو پہ ضرور کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں ہمیشہ سے اس بات کی بہت ویروت کری ہوں تو ایک میرا ویڈیو چلا رہا ہے آج وہ سوشل میڈیا پہ جس میں میں ایک ڈیبیٹ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے رام مندر جانے سے کسی نے کچھ نہیں کہا امیر جی جب اتنا میرا ویروت ہوا رام مندر جانے کا تو جب گورب والب جی اور روحن کپتا جی نے پارٹی چھوڑی تو پارٹی کو ایک موقع دکھائی دیا میری ان فوٹوز میں اور ویڈیوز میں اور مجھے بولا گیا کہ اب تم اس بات کو کاؤنٹر کرو کیونکہ تم رام مندر ہو کے آئی ہو کہ تمہیں کسی نے نہیں روکا میں بطور ایک پروکتہ جیسے میری پارٹی نے مجھے لائم دی میں نے ویسے کام کیا اور میں نے وہ بولا تو آج وہی لوگ مجھے گالی دلوارے ہیں وہی لوگ جیرام رمیج جی اپنے کچھ پترکاروں سے اور سب جانتے ہیں لگاتار میر پہ ایسے ایسے الزام لگوارے ہیں اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مطلب آپ مہلا کو نیائے نہیں دے سکے تو آپ لگاتار ایسی ایسی چیزیں میرے اوپارے میں لکھائی جا رہی ہیں لگانچھن لگوارے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ جیرام رمیج جی کہنے پہ کون کون سے پترکار کانگریس بیٹ کے کیا کیا لکھتے ہیں تو بہت آپ نیائے کی بات آپ مت دیجئے نیائے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آپ کی capability نہیں ہے کہ آپ مہلاوں کے ساتھ نیائے کریں کم سے کم ایسے لالچن تو مت لگائیے fair playing ground نہیں ہے تو راتیقہ جی manifesto کی بات کر لیتے ہیں کونگریس کے manifesto کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر بہو سنکھ ایک بات کی بات ہے جس پر کہا ہے کہ ہم عرب سنکھوں کو ایک آزادی دیں گے ان کے پسٹل کانونوں کی بھی آزادی دیں گے تو یہ تو کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کو fact check بھی کریں اور اس کے ویسٹیشن بھی کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک ورک کو تو آپ کہہ رہے کہ ان کے پسٹل کانونوں کی عدکار ہے اور دوسرے ورک کو نہیں ہے کیا اور اگر ہم بھابا صاحب کے سمیدھان کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو کانون سب کے لیے ایک ہی ہو رہا چاہیے دیکھیں وہی تو میں نے کہا ہم اس پارٹی کانونگریس پارٹی کونسی پارٹی ہے مہاتما گاندھی جی کی پارٹی ہے سب سے بڑے نیتا کانونگریس پارٹی کے مہاتما گاندھی جی جن کی ہر سبحہ کی شروعات رگھوپتی راگھ وراجہ رام سے ہوتی تھے پاوا صاحب امبیٹکر جی کی پارٹی جنہوں نے سمیدھان لکھا جو سب کو سممانتا کی بات کرتے اور وہ بھی کچھ ایسے شب تھے جو کانونگریس پارٹی لے کر آئی جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے سمیدھان میں ہو لیکن ہم ان کو فالو نہیں کر رہے اب یہ ان کی پارٹی نہیں رہے گئی رام کا نام لینے والوں کو بہت ہی بری نظروں سے دیکھا داتا ہے گورا و اللب کو ٹارگیٹ کیا گیا اچارے جی کو ٹارگیٹ کیا گیا اچارے جی کسی پارٹی میں نہیں یہی تو بات ہے نا آپ کسی پارٹی میں جائیں گی بی جی پی میں جائے سکتے سات دن ہو چکے ہیں امیش جی میں صرف نیائی کی بات مانگ رہی ہوں میں لگاتار بول رہی ہوں کہ ایکشن لیا جائے ابھی بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے کیا پولٹک چھوڑ دیں گی یہاں سے دیکھیں ابھی تک تو میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہی میں شانتی سے اپنے وکیلوں دوارہ ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہی ہوں اور اس کے اوپر کاروائی کروانا چاہ رہی ہوں لیکن وہ لوگ بھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں وہ سب بہت سارے ہیں اور آپ کے پیچھے پڑیں گے وہ میرے ساتھ پربوشری رام ہے جن کے ساتھ رام جی ہیں ہنمان جی ہیں ان کو کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں ڈڑتی ہوتی تو میں یہاں تک لڑائی نہیں لڑتی لڑکی ہوں لڑ رہی ہوں لڑتی رہوں گی چاہے روالبول گاندھی جی کھڑے ہو جائے چاہے پریانکا گاندھی جی کھڑی ہو جائے چاہے روپیش بھگیل جی کھڑے ہو جائے چاہے وہ اپنا سارا مہادی ویپ کا پیسہ لگا لیں چاہے وہ اپنا کوئلا گھنن کا پیسہ لگا لیں چاہے جو کر لیں جتنی بدنامی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کر لیں چھتیس گھڑ چھوڑنے کو جو آدمی مجھے کہہ رہا تھا اس کو سویم چھتیس گھڑ نے چھوڑ دیا ایسی بہومت ملنے کے باد اور ایسا پردیش جو کہاں پہ دس دس سال پندرہ پندرہ سال سرکاریں رہتی ہیں وہاں کی تاثیر ہی نہیں کہ سرکار اتنی جلدی پت لی جائے اور انہوں نے اگر پانچ سال کے اندر ایسے لویسٹ پہ لاکے کانگریس کی کبھی اتنی درگتی نہیں ہوئی جتنی بھوپیش بھرگیل جی کے مکھے منتری بننے کے باد ہوئی تو جنہوں نے چھتیس گھڑ نے جن کو چھوڑ دیا وہ جتنی کوشش کر لیں مجھے پتا ہے چھتیس گھڑ کی ہر ایک ماں کی بڑے سارے آکشیپ لگیں گے اب ہر چیز کے لیے تیار ہے بلکل لگتے رہے ان کا کام ہی کیا ہے مجھے بتائیے لیکن کیا آپ کو بھوپیشیم میں ہم بھارتی اندر پارٹی میں دیکھیں گے ابھی ایسا میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہر چیز کو راج نیتی پہ لے کر جانا چاہیے ابھی فیلحال بہت لمبی لڑائی میں نے لڑنی ہے اس کے لئے میں تیار ہوں لڑائی تو لمبی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں اور یہ کٹھن لڑائی بھی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے اندر کانہیا کمار جیسے نیتا کو کینگریر بنایا گیا اس کے چلتے ایک پردیش دیکھش نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے کئی سارے آپ کے ورش نیتا انہیں دلی میں پارٹی چھوڑ دی یہ کانہیا کمار کے ساتھ کانگریس پارٹی کا اپسیشن کیا ہے he's a poster boy of تکڑے تکڑے گینگ دیکھیں یہ بات مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے تھے کہ جیرام رمیج جی کانہیا کمار کو بلکل راہل گاندھی جی کے بغل پر لاکے کھڑا کرتے تھے پوری پہلی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران بھی لگاتار جیرام رمیج جی یہ کہتے تھے کہ کانہیا کمار راہل گاندھی جی کے بات سب سے بڑا نیتا ہے کانگریس پارٹی کا مطلب کانگریس پارٹی میں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جیون دے دیا وہ کسی لائک نہیں ہے ایک آدمی جس نے آج تک پرووو نہیں ہوا کہ وہ ویڈیو تھا یا نہیں تھا اور اتنا بڑا آروپ ہے آپ اس کو یہاں لے آئے دلی میں مطلب دلی میں کوئی نیتا ہی نہیں بچا اس لئے کانہیا کمار کو یہاں پر ٹکٹ دے دی اتنے لوگ تھے سندیب دکشت جی ٹکٹ دلی کانگریس کا کیا حال ہے کون سی کانگریس دلی میں کہاں ہے کانگریس کہاں ہے کانگریس میں نے بھی دوسری سیٹ سے ٹکٹ مانگی تھی میں کو ایک ایسی سیٹ پہ بھیج دیا جہاں پہ آج تک کانگریس لڑی نہیں میں نانگلو اس سے ٹکٹ مانگ رہی تھی جہاں میں رہتی تھی مجھے جنک پوری بھیج دیا اور اب وہی لوگ دیکھیں نا رادے کا کھیڑا کا کوئی استطور نہیں ہے رادے کا کھیڑا جھوٹی ہے اس لئے اس کو ہم نے ساتھ سال میڈیا کا کورڈنیٹر بنا کے رکھا اس لئے رادے کا کھیڑا کو ہم روز ڈیبیٹ پہ بولتے تھے اور آپ ہی کے بات کر رہے آج مجھے موقع ملا ہے تو میں یہ بات کہہ دوں آپ نے دیکھا ہوگا میش جی کئی بار میں کبھی آپ کو بردے وش کرتی تھی سوشل میڈیا پہ تو مجھے کتنا بیک لیش سہنا پڑتا تھا لگا تار میری پارٹی میں مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگوں سے جب ہم ڈیبیٹ پہ جاتے ہیں ہم اینکر کو بتمیزی کریں اور آپ نے دیکھا میں ہمیشہ اس بات کے خلاف رہی تھی کہ کسی بھی اینکر سے کچھ نہیں بولا جائے آپ کے ساتھ بھی کانگریس کے پروقتہ انہیں کیا تھا کرنے کا پریاز کر رہا اور ہم تو کہتے تھے ہم تو اپنا منچ دے رہے ہیں آپ کو اپنی بات کو رکھیں آپ اپنی بات کو اچھے سے رکھیں ہم سے لڑکے کیا ہوگا دیکھیں چنانہ بھرتینتہ پارٹی سے کانگریس کو لڑنا ہے میڈیا سے نہیں لڑنا امیش دیوگن سے نہیں لڑنا اور اس بات سے سب کو پریشانی ہوتی تھی اور آج بھی جو مجھے کانگریس کے لوگ ٹرول کر رہے ہیں جن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اتنی محنت اگر وہ پارٹی کے پرچار میں لگا دے تو پارٹی تھوڑی آگے چلی جائے کانگریس میں کانگریس سوشل میڈیا پہ لڑائی لڑ رہی ہے چنانہ کی زمین پہ لڑنی چاہیے کانگریس سوشل میڈیا پہ بھی نہیں لڑ رہی ہے امیش جی وہ اپنوں سے لڑ رہی ہے وہ مجھ سے لڑ رہی ہے جس نے بائیس سال اس پارٹی کو تن من دھن سے دیئے میں نے اپنے پیسوں سے اپنے پیسوں سے ہر مہینے خرچہ دے کے سالری دے کے یوت کانگریس کا سوشل میڈیا چلا کے بنا کے کھڑا کیا تھا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیشنل سوشل میڈیا سے بھی آگئے تھا رام مندر کیا بات کرنے تو اچارے پرموت کشنم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب رام مندر کا فیصلہ آیا اور مندر بننا شروع ہوا تو کانگریس کی ایک بیٹک ہوئی راحل گاندی جی اس بیٹک پہ تھے اس میں بات ہوئی کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو سپر پاور کمیشن بنا کے رام مندر کا فیصلہ بدل دیں گے جیسے شہابانو کے ٹائم پر راجیو جی نے فیصلہ بدلاتا دیکھیں اچارے پرموت کشنم جی بہت بڑے نیتہ آ رہے ہیں کانگریس کے پریانکا جی کے اڈوائزر ہے جی جو پریانکا جی کے اڈوائزر ہے ان کے ساتھ جس طریقے سے پارٹی نے سلوک کیا کیونکہ وہ رام مندر جانا چاہ رہے تھے اور دیکھیں انہوں نے دیش کے پردھان منتری کو بلائیا تھا انہوں نے یہاں کے بھی نیتاؤں کو بلائیا تھا کسی نے آپ کو روکا تو نہیں تھا کیونکہ وہ کل کی پیٹ جو ہے وہ سب کا مندر ہے سب کا دھام ہے تو اگر دیش کے پردھان منتری وہاں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی سپیس ہے آپ کو جانا چیئے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں ضرور کچھ بات ہوگی کیونکہ میں نے نہیں کبھی ان کو نرادھار کوئی بات کرتے ہوئے کہا ہے سنا ہے کبھی بھی اور میں لگاتار دیکھتے آ رہی ہوں کہ ہمیشہ دیکھیں آچارے پرموت کھریشن جی کو ہمیشہ پہلی لسٹ میں ٹکٹ دی جاتی تھی اگر وہ پریانکا گاندھی جی کے سلحہ کار ہے تو پارٹی نے سوٹ سمجھ کے بنایا ہوگا اور پھر ایک دم سے کیونکہ وہ ہندو دھرم کو لے کر اٹاک بھی کرتے تھے وہ بھی بہت بڑی سیتک رہی ہے وہ رام مندر جانے والوں کو پارٹی بہار کا راستہ نکال رہی ہے وہ تو رام مندر میں چلے گئے پارٹی بہار کا راستہ دکھاتی ہے کمرے میں آدمی ان کو بند کر دیتے ہیں پارٹی بہت کچھ کرتی ہے اگر آپ رام بھکتے ہیں رام جی سے اتنی اور میں نے تو یہ ہمیشہ کہتی تھی ہمیش جی کہ ہمیں ڈیبیٹس پہ یہ اٹھانا چاہیے کہ راجیب غاندی جی نے دوار کھولے تھے رام مندر کے لیکن وہ بھی ہمیں منہ کر دیا جاتا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جیسے آپ یہ جو لڑائی ہے یہ کٹھن ہوگی لیکن کانگریس پارٹی کی لڑائی تو already بہت کٹھن ہے دیکھیں گورو واللپ چھوڑ کے چلے گئے روحن گپتہ چھوڑ کے چلے گئے اچارے جی نے کانگریس کو چھوڑ دیا انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوئن نہیں کیا آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا بھی آپ نے کسی پارٹی کو جوئن نہیں کیا اور ونڈر سنگھ لولی بہت سارے نیتہ چھوڑ کے چلے گئے کیا کانگریس کو کچھ فرق پڑھ رہا ہے ان سب کے جانے کا کی کانگریس کو لگ رہا کہ ہم ہی ہم ہے تو کیا گم ہے نیتہوں کو ایسا لگ رہا ہے امیج جی کانگریس کو کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا راہل جی اب کل کہہ دیں گے کہ میرے اوپر یہ درپوک لوگ ہیں کل کو کوئی کہہ دے گا کہ میرے اوپر سی بی آئی ڈی کے کیس تھے ابھی تو بہت آروپ لگے گے یہ لگنے ہے آزمی ہے لیکن میں آج آپ کے مادہم سے راہل گانڈی جی پریانکا گانڈی جی کھڑگے جی جے رامرمی جی ان سب نیتاؤں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے دس سال میں کانگریس پارٹی نے کتنے آندولن کیے کتنے آندولن کر کے سڑک پہ راہل گانڈی جی بیٹھے اور بولا کی مہنگائی چرم پہ ہے کتنے آندولن کر کے سیلنڈر لے کے پریانکا گانڈی جی سڑک پہ بیٹھی کتنے آندولن انہوں نے منیپور کے لے کیے یا بہلاؤں کے لے کیے کتنے آندولن کیے آندولن ایک ہوا تھا حالی میں کچھ سمیں پہلے جب راہل گانڈی جی کو ایڈی نے انویسٹی کے تب سڑکوں پہ آگ لگا دی تھی تائر جلا دی تھی لیکن دیش کی جنتہ کے لیے دس سال میں کتنے آندولن ہو اچھے ایک بات اور پردھان منتی نریند موڈی کے ساتھ کانگریس پارٹی کا وشش لگاو ہے اور کیا موڈی کو گالی دینے والوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے پارٹی کے اندر مجھے تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے آپ موڈی جی کو گالی دیجئے آپ رام مندر نہیں جائیے آپ رام کا نام نہیں لیجئے رام مندر پہ نوٹ بنائیے جی میں اچھے تو سمجھ نہیں آرہا دیکھیں وہ جو نوٹ لکھا گیا جو بھیجا گیا مطلب میں نے بھی پولٹکس کو بائیس سال سے میں کور کر رہا ہوں لیکن آپ ایک مندر نرمان پر آپ نہیں جا رہے ہو اور اس طرح کا نوٹ بنا کے دے رہے ہو سارف جینک طور پہ بول رہے ہو کہ ہم رام کے مندر میں نہیں جا رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں مطلب کوئی بتاتا ہے کس نے ڈرافٹ کیا تھا آپ بتائیے ایک ہمارے مسلم نیتا ہیں انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا ایڈوکیٹ ہیں جو جی آپ ایک ایسے پکش سے یہ ڈرافٹ کروا رہے ہو جو جن کا مسجد ہمہا سے ہٹا گیا اور توڑا گیا جو بھی situation تھی تو آپ کو ان سے نہیں لکھوانا چاہئے تھا اور راحل گاندھی جی ہمیشہ نہیں نہیں لکھوانا لکھوائے آپ نے لکھویا لیکن آپ اپنی پارٹی وہ اپنا پرائیوٹ لکھ دیں لکھنا سوچنے کی بات ہے کہ کس نے وہ نوٹ لکھا کیونکہ جب نوٹ لکھا جاتا ہے تو وہ نوٹ لکھ کے بھیج دیا جاتا ہے اپروول کے لیے اور راحل گاندھی جی پریانکا گاندھی جی کہیں گے اوکی اور نوٹ اوکی اس میں تھوڑے سے چینجز کر دیں اپنے آپ تھوڑی کچھ لکھتے ایک اور سوال یہ شہادت پہ سوال کھڑے کرنے شروع کر دی یہ چنی صاحب نے بول دیا ایلو پی مہاراشتر کے انہوں نے بول دیا کہ ہیمند کر کر ایک کو گولی رسس نے گولی ماری تھی پاکستانی آتنکیوں نے نہیں ماری تھی یہ کون صلاح دیتا ہے کانگریس کو ایسے سب بولنے یہ میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں کون لوگ ہے جو پارٹی کے اندر رہ کے ہی پارٹی کو ختم کر رہے پاکستان تاریف کر دیتا ہے پاکستان تو ہمیشہ ہی تاریف کرتا ہے راہول گاندی جی کب نہیں کر رہی اور میں یہ نہیں سمجھتی کی میں جیسے بولا کی آپ دیکھیں چنن جی چننی جی آپ نے مکھے منتری بنایا جن کے اوپر مہلا کے ساتھ اتپیڈن کا روپ تھا اور پھر مہلا نے بات کرتے ہیں میں ہمیشہ سے بولتی آئی ہوں کی ہم ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے اگر کانگریس ان لوگوں کی باتوں سے اگری نہیں کرتی دیکھ سدھ گیا ہمارا کام بھی ہو گیا پر ووٹر تب بھی نہیں آرہ نا آپ کے پاس کون ووٹ دے رہا ہے وہ بھی جہاں جہاں ان کو option ہوتا ہے کانگریس کو ووٹ کہاں جاتا ہے کانگریس کو کوئی ووٹ دینا ہی نہیں چاہا جس نے کانگریس کو سماپ کرا شیلا دکشت کو کیا کچھ نہیں کھ پنجاب میں کانگریس کو ختم کر دیا جس دن پہلی ریلی ہوئی تھی دلی میں ان کے ساتھ اُس دن شیلا جی کی پنجے دیتی تھی آپ سوچیں ان کی آتما کو کتنی پیڑھا مل رہی ہوگی اور مجھے یاد ہے کہ پون جی سے فون کر کے بات پوچھی بھی تھی سر آپ کی جا کیسے پارے ہیں ریلی میں اور آپ کیسے سپورٹ کر پارے کیونکہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہمیش جی میں سب ڈیبیٹ جوئن کرنے سے منا کر دیا تھا کہ میں آم آدمی پارٹی کے ساتھ گڑھ بندھن کو لے کے کسی ڈیبیٹ میں جوئن نہیں کروں گی شاید یہ تکلیفے بھی تھی پارٹی کو مجھ سے کی میں اپنی سٹینڈ پہ قائم رہتی تھی دلی پردیش کبھی وہی سٹینڈ تھا اور پھر بھی پارٹی نے سنا آپ دیکھیں نا کس سے چناؤ لڑیں گے جب جنوری فیوری میں چناؤ ہوگا جو حالات ہے شاید جلدی ہو جائے تو آپ آدمی پارٹی تھا کہ دیکھئے ہم نے یہ اور جب آپ کریڈ لیتے کہ آپ نے اٹھایا اور اس کو آرریسٹ کر لیا گیا تو کیوں نہیں تھوڑا گر بند پھر بھی آپ پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں شرم کی بات ہے کی ایک پارٹی جو اس دیش کی سب سے بڑی پارٹی رہی ہے سب سے پرانی پارٹی ہے 54 years سے زیادہ جنہوں نے اس دیش میں راج کیا ہے وہ آج ایک ایسے مکھے منتری کے ساتھ پیچھے تھرڈ یا فورت پارٹی بن کے رہے گے آپ کو لگ رہا ہے کہ نیشنل سٹیٹس رہ جائے گا پارٹی کا اس طریقے سے ایک سوال ابھی آپ لگتا ہے کہ ابھی فیلال آپ کسی پارٹی میں نہیں پتھلے دس رہی ہے تو کانگریس کو اپنے اندر بھی جھانک دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا گلتی کر رہے اور وہ کیا صحیح کر رہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ موڈی سرکار نے کچھ نہیں کیا اور پھر ہر چیز کو جھیل رہے اور وہ اگر ووٹ دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں تو کہ نہ کھانے کانگریس کے لوگ کیا بات کرتے تھے آج امانداری سے بتائیے دیکھے کانگریس میں لوگ آپس میں بہت کم ڈر کے مارے بات کرتے ہیں کہ راحل جی تک بات پہنچ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے بلکل تو 370 کو لے دیکھیں یہ بات تو سب جانتے کہ موڈی جی کام کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا دپکا پارٹی کے اندر بھی ہے جو اس بات کو accept نہیں کرتا کہ EVM میں کوئی پروbleم ہے کیونکہ کام کر رہے ہیں موڈی جی اس لئے ووٹ مل رہے ہیں ٹھیک انہوں نے ایک decision بلکل بلکل دی جاتی ہے یہ ساری لائنز دی جاتی ہیں ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ سمویدھان بدل دیں گے اس پہ قائم رکھنا ہے آپ آرکشن ہٹا دینا جائے جب اگر سپوز آپ تے لنگانا جید گے تو تب بولا تو evm پہ کچھ پہ ہاں وہ ہمیشہ کنفیوز ہوتی ہوں میں یہ پوچھتی ہوں کہ ہم اس بات کو کیسے justify کریں کہ آج اگر ہم جیت رہے ہیں تو evm ٹھیک ہے آج جب ہم ہار رہے ہیں تو evm میں گڑ بڑ ہے مطلب ایک لائن پہ تو رہی ہے پر ایک لائن پہ مجھ جاتے ہر بار آپ سٹیٹ کے حساب سے آپ کی نیتی اور آپ کی وہ بدل جاتی ہے کی 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 strategy ہے مطلب آپ باتیں ہیں یہ آپ کر رہی ہیں یہ کانگرس پارٹی کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا جو آپ کے آروپ ہے اور یہ آروپ بہت بہت کمبیر ہے اور یہ واقعی سامانے لوگ جو ہمارا پاڈکاست دیکھ رہے ہوں گے وہ حیران ہوگے ہوں گے جو جو جن گھٹاوں کا ذکر کر رہی ہیں وہ حیران ہوگے ہوں گے رادکہ جی میں اس کو کریدنا نہیں چاہتا بلکل میں آپ کی منوستتی کو سمجھتا ہوں ایک پتھرکار ہونے سے پہلے ہمیں ایک انسان ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسانیت کے ناتے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ جان کر سن کر مجھے بہت بہت زیادہ دکھ لگا ہے اور وہ اس لگا ہے کیونکہ کسی مطلب آپ کے جیسے مہیل اسٹیبلش مہیلہ کے ساتھ اگر اس طرح کا بڑھتاف ایک پولٹیکل پارٹی کے دفتر کانگریس پارٹی کے دفتر میں ہو رہا ہے تو یہ دیش کے لئے سوچنے کی بات ہے یہ کانگریس پارٹی کے لئے سوچنے کی بات ہے میں یہ صاف طور پر کہنا جاتا ہوں یہ پریانکہ گاندی راہل گاندی کے لئے سوچنے کی بات ہے یہ سامانے گھٹا نہیں ہے آخری لائن آپ کچھ کہنا چاہے میں صرف یہ کہوں گی میری آستھا رام جی میں ہیں اور میں پورا پورا وشواس ہے کہ رام جی ہی مجھے اس سب سے بچا کے رکھیں گے جو کیونکہ ابھی بہت لمبی لڑائی ہے میرے اوپر بہت گھٹیا آروب بھی لگائے جائیں گے تو میں بس رام جی کا نام لینا چاہوں گی کہ وہ مجھے سب سے نکالے ہوتا ہے پاڈکاسٹ میں آئی آپ بہت بہت دھنیو بہت سو مجھ مجھے